کس ابھیلیک میں پرماروں کو برم ستریہ کہا گیا تو یہ تیج پال کا ابھیلیک ہے اس میں ان کو یہ بتایا گیا بسیسٹ کے ابھیلیک سے تو میں نے پہلے بتا دیا تھا کہ ان کو پرمار بتایا ہے ان کی اتپتی مرومندل کے مہاراجہ کس کو کہا گیا تو سی اک پرثم کو کہا گیا دوستو یہ پانچ رائنر تھے دوستو آگے راج شکر دھنپال مانوتنگ میروتنگ کبھی ماغ کس پرمار ساسک کے سمیں پرمک ودوان تھے تو یہ راجہ بھوج کے سمیں تھے دوستو کس گرنت میں پرماروں کی اتپتی بھسیسٹ کے آبوگی سے گرنت پوچھا ہے تو پرتوی راج راسو جو چند بردائی دوارہ لکھتا دوستو پرمار کی اتپتی کس ونس سے ہوئی ہے راشت کٹوں سے اور یہ راشت کٹوں کے ہی سامن تھے دوستو پرمار ساسک اپیندر کو کس ابھیلیک میں دیزورگ رتن بتایا گیا دوستو تو یہ ادیپور کے ابھیلیک اور ادیپور کے ابھیلیک سے ہی دوستو ان کی تمام جانکاریاں ملتی ہیں دسوہ مونج نے کتنی بار چالو کی ساسک تیلپ کو پراجد کیا تھا دوستو چھ بار کیا تھا اور ساتھی بار جب یہ اس کو پراجد کرنے جاتا ہے تو انپکی میں یہ خود مارا جاتا ہے پدمگپ، دننجے، حلائیود، دھنیک اور امید گتی کس کے دربار کے بدوان تھے تو یہ مونج کے دربار کے تھے دوستو بارہ دھارہ میں سورسطی مندیر جسے سورسطی کنٹھا بھرن بھی کہا جاتا ہے بھوژ دوارہ نرمیت تھا دوستو کبھی راجہ کی اپادی یہ راجہ بھوژ تھی کیونکہ اس نے بہت سارے گھرنٹ لکھے تھے دوستو کس پرمار ساسک نے سورسطی کنٹھا بھرن بھوژن سالہ سنسکرت ویدھی رہا ہے دوستو بھوژن سالہ وہاں بھارت کی ترج پر بنایا تھا یود کے بعد دونوں طرف کی سینہ ہے وہاں پر بھوژن کرتی تو راجہ بھوژ مالو چکروتی کے اپادی کسے پرابت تھی تو مالو چکروتی راجہ بھوژ کو پرابت تھی دوستو مونج نے میوار کے کس ساسک کو پراجد کیا تھا دوستو سکتی سنگھ کو پراجد کیا تھا اور ایک نادول کے چوہانوں کو بھی اس نے پراجد کیا تھا دوستو یاد رکھنا آپ ٹھیک ہے نا کس پرمار ساسک نے نادول کے چوہانوں کو پراجد کیا تھا دوستو بلکل اگلہ یہی بتا رہا تھا میں یہ مونج ہے دوستو جس نے ان کو پراجد کیا تھا دلوارہ کے آدینات مندر کا واسطوکار کون تھا دیکھنا بنانا والا تھا ویمل سا تھا دوستو دندک کے سمیں لیکن واسطوکار کرتی دھرتا دوستو اسی پرکار آبو کے نیمینیات کا مندر جو تیجبال واسطوپال نے بنوایا تھا لیکن اس کا جو واسطوکار تھا وہ سوبند دیو تھا دوستو راجستان کا کھجوراؤں کسے کہا جاتا کرادو کے سومیسور مندر کو جو پرمارو دوارہ نرمت تھا آڑو تھی کا کھجوراؤں یمینی کھجوراؤں بند دیورا بارا کو کہا جاتا دوستو ایک چیز اور بتا دو یہاں پر جگت کے مندر کو میوار کا کھجوراؤں کہا جاتا واغر کی پرمارو کا سنسطہ پر کون تھا ڈمبر سنگھ دوستو یاد رکھنا واغر کے پرمارو کی راجدانی ارثونہ تھی دوستو سترو کو مارنے والا کا سابدیک ارث کس ونس سے تھا پرمارو کا ارث ہی سترو کو مارنے والا چندراؤتی کا سمنت کس ونس سے تھا تو پرمارو سے تھا پرارمبیک ان کا آدھی اسطان تھا ان کی راجدانی بھی تھا چندراؤتی کا سمنت کس سہر سے تھا تو آبو سے راجستان میں پرمارو کا سنسطہ پر کون تھا دوستو تو تم راج تھا بارویر اسطر کرادو مندر کے نرمہ تھا پرمار تھے اوسیا جوتپر میں شیو مندر جو اپل دے پرمار دے منائے تھا کئی بار پوچھا بھی گیا دوستو یہ کندوج میں پرمارو کی نیو کس نے رکھی تھی سی اک نے بانسوارہ میں چھیش ماتا کا مندر کا نرمان کس نے کروایا تھا دوستو پرمارو نے ایک یاد رکھنا چھیک ماتا کا مندر ہے وہ جیپور میں آدینات کا مندر آبو پروت پر کب بنوائے گیا تھا ایک ہزار اکتیس کئی بار پوچھا گیا دندگ کے سمیں تیج پال واسطپال دورہ نیمینات مندر کا نرمان کب کروایا گیا تھا بارہ سو باتیس میں دوستو سوم دیو کبھی کس پرمار ساسک کے سمیں تھے تو یہ اپل پرلادن ویر کے سمیں تھے دوستو کرتی کومو دی اور لونو ساہی مندر پرسستی کے لیکھک کون تھے سوم دیو تھے جو پرلادن ویر کے سمیں تھے دوستو پارت پاکرام بیوم پست کے لیکھک کون تھے سویم ساسک پرلادن ویر تھا دوستو آبو پروت پر استیت کس مندر کو دیرانی جیٹھانی کا مندر بھی کہا جاتا ہے تو نیمینات مندر کو کہا جاتا ہے دوستو پرمار کالین آبو پروت پر استیت کس مندر کے نرمان میں کاریگروہ و مجدورن دل سے کام کیا تھا جس کے کارن دلوڑا کا مندر کہلا تھا دوستو پاشونات کا مندر تھا اسی لئے اس کو دلوڑا کہا جاتا ہے کئی بار انٹرویو میں یہ پرسنہ پوچھا جاتا ہے کس چوہان ساسک نے چندرابتی کے پرمارو کو سماپتکار چوہان ونس کی نیو رکھی تھی تو وہ دوستو لومبا چوہان جو سونگرہ چوہان تھا چالور کی اور سے مالوہ میں پروار ونس کی نیو کس نے رکھی تھی دوستو تو مونج دورہ رکھی گی تھی کس ابھیلیک میں پرمار ونس کی جانکاری ملتی ہے تو ادیپور پرستستی دوستو راجستان میں سب سے پہلے پتر دورہ کا پریوگ گول مندل ادیپور تہیہ لیشوہ راجستان کنوز سے راجدانی کنوز سے کونسا پرمار ساسک لے کے گئے تھا تو دوستو یہ تھا راجہ بہج چھتوڑ میں تریبومن نارین کا مندل کس نے بنوایا تھا تو راجہ بہج نے بنوایا تھا پیتہ لیشوہ پرستنے اس سے ہی ریلیٹڈ ہے چھتوڑ میں سب سے تریبومن نارین مندل کا نرمان کس ساسک نے کروایا تھا تو موکل نے کروایا تھا دوستو یاد رکھنا بہت اچھے سے مہا مندلیشور کی اپادی کس ہے پراتھی دلوڑا کے جہن مندیروں میں کتنے مندیروں کا سمو ہے تو دوچھر پانچ مندیروں کا سمو ہے نفسانگ چھریتر کے لے کر کون ہے جن سے کافی جانکاری ملتی ہے برامن ورچسپ کے لے کر دوستو حلائیوت تھے اسی کے ساتھ دوستو یہ دنیواد بہت اچھی لگے کلاس تو شیئر اور سبسکرائب جرور کرے دوستو تینک یو